بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے دلیشیس کوزین کوکین چیل میں آپ سپا خوش آمدید آج ہم آپ کو بہتی ایک نئے طریقے سے جو ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر آج جو ہم بنائیں گے ایسی ریسپی کئی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ آپ نے چکن کڑائی تو کھائی ہوگی اور آلو چکن بھی کھایا ہوگا لیکن آلو چکن وہ بھی کڑائی کے ذائقے میں نہیں کھایا ہوگا تو آج ہم آپ کو آلو چکن کڑائی کے سٹائل میں کڑائی کی طریقے سے اور کڑائی کے ذائقے میں بنایاں سکھائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے ناظرین اس کو ضرور دیکھیں گا آج ہی ہماری ریسپی کو آپ تو اس کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آکن پہ کلک کر دیگا تاکہ آنے والی سب اچھ اچھی ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے بلتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں دیکھو گی اور ایسا کھانا آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں نہیں کھایا ہوگا کیونکہ آلو چکن کڑائی کے ذائقے میں ابھی تر آپ نے کسی کے ہاتھ سے بنا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو اس لیے یہ آج کی ریسپی بہت خاص اور اہم ہے آپ اس کو کسی بھی موقع پہ چاہے دعوت ہو یا ڈینر ہو کسی بھی ایونٹ پہ یا اپنے فیملی ساتھ بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں آج کی ریسپی بہت ہی اہم ہے تو سب سے پہلے ہم نے کڑائی لیے کیونکہ ہم کڑائی بنا رہے تو اس لیے کڑائی لیے اس کے لیے ہاف کپے قریب آئل ڈال دیا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے لیے ٹیم میڈیم سے اس کے آنین یعنی پیاس ایٹ کریں گے اور ہم ناظرین پیاس کو جلائیں گے نہیں صرف سوٹ کریں گے اور اس کا ہلکا سا کلر کھینج ہوگا اس کے لیے لسل ادرا کا پیس ایٹ کریں گے آج میں بہت ہی خواہد اور اہم ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے ایسی ریسپی نہیں دیکھو گی کہیں بھی کیونکہ آلو اور چکن کڑائی کے ذائقے وہ بھی آپ نے نہیں سنو ہوگا کیونکہ آپ نے صرف ابھی تک بیپ کی کڑائی اور چکن دی کڑائی کھائی ہوگی لیکن آلو اور چکن ایک دونوں ملا کے کڑائی کے ذائقے میں آلو چکن آپ نے ابھی تک نہیں کھائی ہوگا تو اس لیے یہ جلون پرائی کری گا آج ہی ہماری ریسیبی یہ بہت ہی مزیدار ہے کہ اس کو ہم پیاس کو سب سے پہلے سٹراؤٹ کریں گے جلائیں گے نہیں صرف گولڈن کریں گے اس کا ہلکہ کلر چینج ہوگا پھر اس کے لئے لسن ادرا کا پیسٹ ایٹ کریں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس نرم ہو گئی اس کا خوبصصا سا کلر آگیا ہے اس کا کلر چینج ہو گئی اب اس کے بعد داریں دو کھائے چمچہ لسن ادرا کا پیسٹ ایٹ کریں گے ہم یہ لسن ادرا کا پیسٹ ہمیں ایٹ کیا اب پیاہ کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے اور لسن ادرا کا جو اپنا کچھا پانے اس کا سمیل ختم کریں گے اور اس کی چونی سی ایک اچھی دیو خوش ہو آئے گی جب جا کے اس کے لئے ہم چکن ایٹ کریں گے اب اس کو ہم سنائی کریں گے اسی طریقے سے اگر ہم ابھی ڈال دیں گے چکن تو پھر ہمارا ذائقہ سالل میں نہیں آئے گا اس کا پہلے سمیل ختم کریں گے لسن ادرا کا پھر چکن ڈالیں گے اب اس کو ہم چھوڑیں گے تاکہ اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے اور اس کا سمیل آجائے اچھی سی اس کا اپنا کچھا پان ختم ہو جائے اب ہمارا نازل پیاس کاؤٹ ہو گیا لسن ادرا کا کچھا پان ختم ہو گیا اس کا اچھی سمیل آ رہی ہے اب اس کے پاس اس کے اندر ہم چکن اٹ کریں گے اپنے ساتھ کو درام اور اس کے ساتھ ڈال کے اس کو ملس کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کے اندر ملس کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کا فلیور آجائے لسن ادرا کا چکن کے اندر ہم نے چگن کا کلر چین ہو گیا ہے لسن درک پیاس کسا دنائی کری اچھی سی کلر دیکھیں کہ اچھا لگ رہا ہے اب اس کے بعد ہم ٹیمارٹو اٹ کریں گے ہم آجائے چار ڈال لیں سمال سیچ کے اگر آپ درمیانے سیچ کے لیں گے تو آپ تین اٹ کریں گے اب ٹیمارٹو ڈالنے بعد اس کو ہم سوٹ کریں گے اور سوٹ کرنے بعد اس کے سکین جو اوپر سے ریموک کر لیں گے اب اس کو رکھیں گے سوٹ کرنے کے لیے ٹیمارٹو سوٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب اس کی سکین کو ریموک کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے سکین ریموک کر دی ٹیمارٹو کی اب اس کو میس کر لیں گے اس کو میش کر لیں گے اور چکا کے ساتھ تھوڑا سا بھول لیں گے اس کو اس کو بھولیں گے تھوڑا سا اب اس کے اندار ہم ایڈ کریں گے پی سیوی لاہر مرچیں اپنے سپیس کے مطابق جتنے آپ کو میرچ پسند ہے اور کٹی بھی لاہر مرچ اس کے لئے ہم ایڈ کریں گے بنتی سپون اس سے اس کا فلیور اور بھی اچھا آئے گا اس کو ہم نے ایڈ کرا اب اس کو ڈالنے بعد تھوڑی سی بھنائی کریں گے مسالے کے ساتھ چکن کو کوک کرنے کے لئے مکمل طور پر ہاف گلاس پانی ایڈ کریں گے اور ہاف گلاس پانی ساتھ ہم اس کو اب گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ آئل دلیا ہے میں الگ سے پھری پان لیا ہے اب اس کے اندر آلو ڈالیں گے تو فرائی کریں گے اس کے لئے پوٹیٹو کو یہاں بس آلو ہے پوٹیٹو ہافت نہیں گی اس کو ڈالنے بعد فرائی کریں گے اس کو آلو کو ڈالنے کے لئے تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے ہاف گلاس پانی ہے اس کو ڈال دیا پوٹیٹو کوک کریں گے ہماری ابھی کوک ہو رہی ہے تھوڑی سی کسر ہے اس کے ساتھ ہم حضبے ضائع کا نمک جتنا آپ کو اپنا نمک کا ٹیسٹ رکھنا ہے اتنا رکھی گا اس کے بعد ہم دو کھانے چمچہ دھنیا کا پوڑڑڑ آ لیں گے یعنی کوئنڈر پوڑڑڑ بھنا ہوا ہے ہم نے روز کر لیا ہے کوئنڈر سیٹ دھنیا پوڑڑڑ اس کو ہم نے روز کر آیا ہے بھول لیا ہے دو کھانے چمچہ اور کیومن سیٹ یعنی زیرا پوڑڑڑ ایک کھانے چمچہ وہ بھی ہم نے روز کر لیا ہے اس سے اس کے بیگر آپ کڑھائی آپ بنائی نہیں سکتے یہ کڑھائی کا اصل چیز ہے سمجھے مین چیز کڑھائی کا اسی سے ذائقہ آئے گا کڑھائی کا اس کے ویگر کڑھائی کا ذائقہ نہیں آئے گا اس کو تھوڑا مست کریں گے اب اس کے بعد آلو ڈالیں گے اس میں پوٹیٹوز اب ناظرین ہم اس کڑھائی ڈالیں گے فریج کھائے آپ تازم ڈالیں گے تو ڈالیں گے اس کو ڈالنے بعد اس کے امنا بڑھائی کریں گے دھائی کے ساتھ تھوڑا سا کھوک کریں گے ٹھیکن کے ساتھ مست کریں اور کھوک کر لیں گے گھنیں گے نہیں ہم اس کو کڑھائی کھو بھونتے نہیں ناظرین تھوڑا سا کھوک کریں گے مست کریں گے اس کو ناظرین ہم نے آلو فریج جو کرا تھا جب آپ پانی خوشک ہو جائے جب آپ لگے اچھے تھا کھوک سا کھوک لگے جب جا کے اس کے لئے آلو ڈالنے پر فریج کیے وے اور جس کا بچا آلو ہے وہ بھی کریں گے ساتھی اب اس کو مس کریں گے اس کے ساتھ اب اس کے نام ایک کپ پانی اٹھ کریں گے اور ایک کپ پانی کے بعد اس کو مس کریں گے چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے تھوڑا سا زیادہ پکائیں گی نہیں کیونکہ آلو چکن دونوں گلے ہو ہے اب حلاظرین ہماری چکن آلو چلا یا گرہ مس کریں گے اب اس کے بعد حریمرچے کریں گے موٹی والی ہمیں لئے بڑی کیونکہ کڑاہ میں یہ ڈالی جاتی ہے سپیش آلو اس کے لئے خواہد اب حریمرچے کو سوفٹ کریں گے ہم تھوڑے س ادھرک بارک کٹے ہوئے یہ بھی گئے اب ہم ناظر سوفٹ کریں گے تو اس کو ہم سرف کریں گے اب یہ ریڈی ہے مزہدار سی آلو چکن کی کڑائی 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 بنائی ہے بہت مزہدار بنی ہے اس کو نار اور چھپاتی سار سرف کریں گے اس کو آپ دعوت ہو یا کسی بھی موقع پر رکھ سکتے ہیں اس کھانے کی بہت زیادہ واہ اور تالیف ہوگی تو اس کا ہم سرف کر رہے اور آپ نے ابھی تک یوٹیوب پہ ایسا زائکے دار کھانا نہیں کھایا ہوگا اور نہ ہی کسی کو بناتے ہوئے دیکھا ہوگا تو آپ بھی ضرور بنائی گئے کھانے کو کیونکہ یہ بیفرینڈ طریقے سے ہمیں آلو چکن بنائی ہے کھڑائی کی ذائقے میں کسی نے بنائی ایسا کھانا آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی آلو چکن کی کھڑائی بلکل ایک نیو ریسپی ہے یہ آج کی ہماری آپ نے ابھی تک ایسی ریسپی کئی نہیں دیکھی ہوگی یہ بہت مزیدار ہے ناظرین اس کو ضرور بنائی گا آپ اس کو دعوت یا کسی بھی موقع پر یا تو پھر اپنے فیملی کے ساتھ بنا کر یا پھر دنر ٹائم لچ میں بنا کے انجوائی کر کھا سکتے ہیں اس کو آپ نان اور چپاتی سے کھائی گا تو بہت مزا آئے گا کھانے میں اور ہم آپ بتاتے چلیں کہ جب بھی آپ اس ریسپی کو بنائے تو ہمیں بھی بتائی گا کمیرز باکس میں کہ آپ کی اس ریسپی کو کتنے لوگوں نے پسند کیا جاتے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں پسند آنے پہ اور ہمارے